بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزہ نے مانتا آج دسمبر 1982 کی سترہ تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ القمر کی آیت 33 سے ہو رہا ہے 54 over 33 آپ کو یاد ہوگا کہ سنسلہ کلام یوں چرا آ رہا تھا کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مخالفین سے کہا جا رہا تھا جو بالخصوص قراش تھے کہ جس قسم کے نظام پر تم زندگی بسر کر رہے ہو اس کا نتیجہ تباہی ہو اور اس دعوے کی صداقت کے ثبوت میں قرآن کریم نے اپنے معمول کے مطابق تاریخی شضاحت پر پیش کیے ہیں انہیں بتایا ہے کہ ان اقوام کی سرگزشتوں سے تم واقف ہو ان کے معال اور انجام تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں ان کی عجل ہوئی بست ہوئی ہیں ان کی حقایات جنہیں دن رات تم دہراتے رہتے ہو تو سابقہ آیات نے قوم نوح کا ذکر آیا قوم آد کا ذکر آیا قوم سنود کا ذکر آیا اور اب آج قوم لود کا ذکر آ رہا ہے قذبت قوم لود بن مزرے میں نے یہ عرف کیا تھا کہ یہ داستانیں تو ہیں ان اقوام کی جو ہزارہ سال پہلے گزری برائے راست مخاطب کی وہ قوم جو آج سے ڈیڑ ہزار سال چودہ سال پہلے گزر تھی لیکن قرآن کریم تو قیامت تک کے لیے عجابتہ ہدایت ہے اس لیے یہ تاریخی کہانیاں نہیں ہیں میں وہ بیان کر رہا ہے آج اس کے مخاطب ہم ہیں کہ کہہ رہا ہے کہ یہ قوموں کے حروج و زوال اور موطر حیات کے اٹل غیر متبدل قوانین ہیں جو ہر زمانے میں ہر دور میں ہر ملک میں ہر قوم میں اسی طرح نافذ الامن ہوں گے جس طرح اقوام سابقہ کے سنترے میں تم دیکھ سکے ہوگی تو اس لیے اس کے مخاطب ہم آج خود ہیں دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ جن جس غلط نظام کی نتیجے میں یا جن جرائم کے پاداش میں وہ قومیں تباہ ہوئی تھی اگر وہی نظام وہی ذاب دہایات وہی جرائم ہمارے ہاں بھی نبات وزیر ہیں رائج ہیں متواتر ہیں تو ہمارا انجام بھی وہی ہوگا جو ان اقوام کا انجام ہوا ہے اور کہا یہ اس لیے جا رہا ہے کہ ابھی محلط کا وقفہ ہے تمہارے پاس انہیں بھی یہ کہا تھا کہ اس محلط کے وقفے میں اگر تم اپنی اصلاح کر لو اور جس ہی نظام کی طرف تمہیں دعوت دی جا رہی ہے اس پہ اگر تم اپنے ہن اختیار کر لو تو تباہی سے بھر جاؤ گے یہی میں سمجھتا ہوں ہم سے کہا جا رہا ہے کیونکہ ابھی ہمارے لیے بھی وہ محلط کا وقفہ ہے ہمیں کھڑے ہو کے جائزہ لینا ہوگا کہ قرآن نے جو جرائم ان قوموں کے جنائے ہیں وہ ہمارے موجودہ معاشرے میں ہمارے نظام میں وہ جرائم تو نہیں ہے کہیں اگر ہیں تو ابھی محلط کا وقفہ ہے اس کی اصلاح کر لینی چاہیے تو اگر وہ جرائم ہیں اور محلط کے وقفے سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا تو اس کا انجام اور نتیجہ وہی ہوگا جو اس سے پہلے کی اقوام میں خوب گزرہ ہے یہی ہے وہ ایمان جسے ہم کہتے ہیں خدا کے قوانین پہ مقافات عمل پہ قرآن پہ خدا پہ ایمان کے معنی یہ ہیں تو ہم یہ سمجھنے کہ یہ جو کچھ کہا دیا رہا ہے یہ اٹل ہے غیر متبدلہ حقیقت ثابتہ ہے ایسا ہو کر رہے گا جب یہ یقینی بات بھی ہو کہ ایسا ہو کر رہے گا اور اس کے بعد باوجود انسان اپنے اطلاع نہ کرے تو پھر تو وہ خود دعوت دے رہا ہے نا اس موت کو تو پہلے چار اقوام کا جو ذکر آیا ہے اسمورد تین اقوام کا اب قاملود کا ذکر آیا ہے ان کا جنم گنایا گیا ہے جنسی بد نہا دی سکس ترورشن جسے کہتے ہیں انگریزی میں اس کی تفصیل میں جانے کی مجھے زیادہ ضرورت نہیں ہے واقعات اس کے پہلے دیان ہو چکے ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انہیں یہ ترورشن کا لفظ اس کے اندر جو آ جاتا ہے وہ بڑا ہی جامعہ ہے فطرت نے یہ سکس یا جنسی خواہشات وہ تحفظ مسل کے لیے رکھی ہیں انسانوں کے اندر بھی ہیں ہیوانات کے اندر بھی ہیں دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہاں فطرت میں خود ایک قانون اور قائدہ مقرر کیا ہے یہاں انسان سے کہا ہے کہ اسی کے مطابق تم بھی اس خواہش کی تبدیل کرو اس مقصد کے لیے اور اگر وہ اس سے غلط طریقے اختیار کیے جاتے ہیں اس خواہش کی تسکین کے لیے تو وہ اسے پرورشن کہتا ہے قرآن اسی کو یہ کہتا ہے کہ قطع سمید ہے تو اس لیے اس کا نتیجہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں عام طور پر اس غلط فہمی میں قوام عالم اب تو مطلع ہیں کہ یہ ایک انفرادی سا سوال ہے ہر شخص کا پرائیویٹ سا مسئلہ ہے جس طرح سے جی چاہے اس جنگے کی تسکین کرو بھی زیادہ سے زیادہ وہ شخص کی طبیعہ زندگی پر کسی کے لائف پر کچھ اثر پڑ جائے گا اور کیا لیکن حیرت ہے کہ یہ بھی قومیں جو یہ مانتی کیلئے آ رہی تھی آج بھی یہ مان رہی ہیں ہونی اقوام کی کہ مفکرین کی محققین کی تاقیق اس نتیجے پر تہنچا رہی ہے کہ یہ پرائیویٹ ذاتی انفرادی معاملہ نہیں ہے اس روش کا اثر پوری قوم پر پڑتا ہے اور ارون کی تاقیق کے مطابق تو یہ کہتا ہے کہ بعد نہادی جو شروع ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ تین نسلوں تک وہ قوم زندہ رہ سکتی ہے اس کے بعد یقینی طور پر وہ قوم خدم ہو جاتی ہے یہ دو لوگ جن کے ہاں خود یہ قوانیم ہومو سیکشیالیٹی کہ وہ لیگل کا قرار دیا ہے جن قوموں نے وہ ان کے مفکرین کی تحدیر یہ کہہ رہی ہے ان کو کہہ رہی ہے عجیب بات ہے سمجھ میں نہیں آتا تھا جب قرآن کہتا ہے کہ ان کو اس طرح وضاحت سے سمجھایا انہوں نے خوام کو اور انہوں اس کے باوجود تضریب کرتے رہے کہ نہیں تم جھوٹ بولتے ایسا نہیں ہو سکتا مخالفت کرتے رہے دشمنی مول لے لی تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایسی زیادہ بات کی مخالفت جو کرتے تھے قرآن نے ان کے متعلق بھی کہا ہے کہ وہ علم و بصیرت رکھنے والی کام تھی سمہ اور بسر اور خلوم ان کے موجود تھے اس کے باوجود وہ اپنی روش کو نہیں چھوڑتے تھے کیونکہ جذبات غالب آ جاتے تھے آج مغرب کی اقوام میں یہ اگر آپ دیکھیں تو میں نے ارز کیا کہ انہی کے ہاں کے محققین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ یہ قوم زندہ نہیں رہ سکتی اور وہ اس کے علم و بھم اپنے ہاں پہلے تو انفرادی طور پر یہ اس قسم کے فعل ہوتے تھے اب انہوں نے قانونوں نے اس کو جیاز کر آتا تھا دونوں جگہ یورپ میں بھی انگرام میں خاص طور پر اور عذر اماریکہ میں بھی تو اب مگر آتا ہے جو قرآن کہتا تھا کہ اقل و فکر کے باوجود قوموں کی یہ حالت ہے کہ جب جذبات غالب آ جاتے ہیں تو اقل و فکر اس وقت پھر کوئی کام نہیں دیتی کوئی فہدہ نہیں پہنچاتی اور یہ تو واضح ہے بات تو قومِ لوت کا قصہ قرآن نے جو بیان کیا ہے وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام والے راستے میں وہ آئے اور پھر ان کے وہ ممان آئے اور بات اس میں یہی کہی ہے کہ جن سے انباد نے حدیق کا نتیجہ قومی اعتباب سے بھی قوم کی تباہی ہوتا ہے ان سے یہ کہا گیا یہ آیات 33 سے 49 تک یہی کچھ قصص قرآن نے بیان کیا ہے تفصول میں جانے کی ضرورت نہیں اور پھر وَلَقَدْ يَسِّرْمَ الْقُرْآنَ لِسْذِبْرِ فَحَالِ مِنْ مُدْدَا کر آئیے ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم یہ جو انداز اختیار کر رہے ہیں بات سمجھانے کا کہ ایک قانون ہے ایک اصول ہے ایک نظریہ ہے اس کی صداقت کے ثبوت میں تاریخی شراحت پیش کرتے ہیں کیونکہ یہ طریقہ بات سمجھانے کے لیے بڑا آسان بات سمجھنے کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ ہم سے کہہ رہا کہ بتاؤ ہے کوئی تم میں سے ایسا جو اس بات کو سمجھ کر اس پر عمل کر رہے تھے ہے ایسا کوئی اور جو ہم کہیں کہ نہیں جاؤ ایسا نہیں ہے تو وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جاندے میں جاؤ اس کے بعد سیدھی بات ہے اگلی قوم آتی ہے پھر قوم فرعون وَلَكَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنًا مِذُرُو قَذَّبُوا بِعَاجَاتِنَا كُلِّهَا یہاں یہ چیز خاصت ہے ان اقوام میں چھوٹی چھوٹی کنزوریاں چھوٹے چھوٹے جرائم تو عام ہوتے ہیں وہ جو ایک بڑے بڑے جرائم سے فرعون نے ان کا ذکر کیا ہے فرعون کی قوم کی تباہی سے پہلے کہا ہے قُلَّحَ جو بھی تباہی کی نشانیاں ان کے سامنے آتی رہی اور ان سے منع کی کیا جاتا رہا وہ ہر ایک کو جھٹلاتے رہے ہر ایک کی تنظیم کرتے رہے جرائم بھی ایک دو نہیں کٹھے ہو گئے اور جس قدر وسیع اور عظیم ان کی سلطنت اس کی مملکت تھی فرعون تو ضرب المسلحہ نہ دنیا میں اسی اعتبار سے اس کے لیے یہ آیات اور نظر پیش کی جاتے ہیں جرائم کیا گرائے ہیں جنب ان کے جرائم جو ہے اس قوم کے جرائم جو ہے خاص طور پر ہمارے لیے وہ ایسے ہیں کہ ہم غور کریں کہ اگر یہی نظام ہمارے ہاں بھی رائے چلا تو پھر اس کا نتیجہ تو وہی ہوگا جو قرآن نے کہا ہے پہلی چیز تو یہی ہے کہ حکومت انسان کی شخصی حکومت خود کی بادشاہت ملوکیت پہلا جرم یہ ہے قرآن کی روح سے کسی انسان کو دوسرے انسان پر حق حکومت حاصل نہیں ہے کہا جو جاتا ہے کہ حکومت صرف خدا کے لیے ہے تو ہمارے لیے ہمارے ہاں تو یہ ایک لفظ بول دیتے ہیں اور پھر یہ حکومت اپنی ہوتی ہے خدا نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے حکومت خدا کی ہے اور وہ حکومت خدا کی کتاب کی حکم حکومیت ہے عملی بات اس نے بتا دی پہلا جرم تو وہاں یہ ہے شخصی ہے ملوکیت ہے انسانوں کے ایک انسان کی دوسرے انسانوں کے یا انسانوں کے گروہ کی جسے مغربی جمہوریت کہتے ہیں دوسرے انسانوں کا پہلا جرم تو اس کے ہاں کا یہ تھا اس اپنی ملوکیت کو جو محض قوت پر جور پر قائم کی گئی تھی جس کے مقابلے میں جو دوسری مملکت یا حکومت ہوتی ہے قرآن کہتا ہے وہ انسانوں کی مشاورت سے تہتاتی ہے قوانین یا اصول تو غیر متبدل جو خدا کی کتاب میں دیئے گئے ہیں ان اصولوں پر عمل پیراک کس طرح ہوا جائے گا ان کو نافذ کس طرح کیا جائے گا یہ اس قوم یا امت کے باہمی مشورے سے یہ ہے جسے وہ صحیح اور جائز حکومت قرار دیتا ہے اس کا نتیجہ تباہی نہیں بلکہ خوشحالیاں ہوتی ہیں وہاں یہ سورت تھی کہ یہ شخصی ملوکیت تھی فیرون کی اور اسے قائم رکھنے کے لیے کرتا کیا تھا وہ جعالہ اہلہ شیعہ ہیں جس طرح کو طائب اتمین وہ قوم کو مختلف تارٹیوں میں تقسیم کرتا رہتا تھا تارٹیاں بناتا تھا یہ جو فرقے بنتے ہیں آپ کے یہ مذہب کے سیاسی تارٹیاں بنتی ہیں کسی میں آگے اگر دیو قوم ایک امت واحدہ ہے تو پھر وہ غلط نظام کو کام نینہ نے دیتی اس کا طریقہ یہ ہے غلط نظام جو کام رکھنے والے جو ہیں اپنے نظام کے استحقام کے لیے کرتے یہ ہیں کہ وہ پارٹیوں میں تقسیم کر دیتی ہیں امت کو اور ایک دوسرے سے لڑاتے رہتے ہیں بلکہ وحیاس پاہ کبھی کسی کو بھار کے اوپر لے جاتے ہیں کبھی کسی کو نیسے لے جاتے ہیں یہ کھیل کھیلتے رہتے ہیں وہ اس بنا پہ ان کی حکومت جو ہے مندقب جو ہے وہ مضبوط رہتی ہے اور امت یا قوم جو ہے اس کی طاقت منتشر ہو جاتی پہلی چیز یہ ہے پخصیہ اور انسانی حکومت دوسری چیز یہ اس کے لیے امت کو قوم کو مخصر پارٹیوں اور گروہوں میں تقسیم کرتے جانا اور ان کو لڑاتے چلے جانا ایک دوسرے کے ساتھ سنتے جا رہے ہیں نا آپ اور وہ بات ذہن میں ہے نا کہ اس کے مخاطب ہم بھی ہیں بھول دیں پجابی کا جو محاورہ ہماری بیتیاں جانے جان دی ہیں ساتھ سے غلق کر دی سی لڑکی کو مخاطب کر کے بات کر رہی تیہے تُو گالت سونا نا اے تُو کانکار بات تو میں بیتی سے کر رہا ہوں بھول دی کہ رہی ہے کہ کان تُو درو یہ اصل میں تمہارے لئے ہے یہ ہمارے لئے ہے دو باتیں آگئیں اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ کارتا یہ تھا قوم میں دو افراد آسے مذر آئے جن میں جوہر مردانی مطلع ہے خوریت تھی غیرت تھی حمیت تھی قوت تھی کوئی جوہر تھی صلاحیت تھی انسانی ان کو زبا کر دیتا تھا زبا وہ نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ بچے پیدا ہوتے تھے تو ان کو اس طرح سے زبا کرتا تھا اسرائیل کے بچوں کو کہتے ہیں کہ انہی اسرائیل کے بچوں کو پیدا ہوتے زبا کر دیتا تھا چالیس ہزار کی تعداد میں تو حضرت موسیٰ علیہ اسلام کے ساتھ یہ نکلے وہاں سے ان کے بچوں کو زبا کر دیتا تو یہ کہاں سے آگئے تھے تو یہ ہے نا ہمارے ہاں کہ بس زبا کا لفظ ہوا تو بس زبا زمان یہی ہوا چھوری پھیر دینا اس کے معنی ہوتا کمزور کر دینا غیب بنا دینا غیر مؤثر کر دینا ان ایفیکٹ بنا دینا یہ جبان کے اس لفظ کے اندر ہے تو وہ جن نے بھی ذرا انسانیت اور مردان بھی کے جوہر پاتا تھا ان کو تو زبا کر دیا کرتا تھا غیر مؤثر بنا کے رکھ دیا کرتا تھا بڑے طریقے ہیں ملوکیت کے ایسے لوگوں کو مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ اچھے اچھے باز ہے وہاں جنبالی آت میں کہت لی باز پھر رہا ہوتا ہے کسی شاخ میں کوئی ایک پتی بھی اس کے نقشے سے مطابق ذرا اوپر اس نے سار پیا اور اس نے پرچ کیا اس کو وہ آر شاخ کو اپنے نقشے کے مطابق اپنے مقام پر رکھنا چاہتا ہے جس نے ذرا سار اٹھایا اور اس کو اپنے کہت جس مطابق کیا یہ ملوکیت ہوتی ہے وہ اپنے نقشے کے مطابق تو ان تو رکھنا چاہتی یہ جس سار اٹھایا پجابی سرکڑ کر گئے قوم سرکڑ جڑے نہیں انہوں کے طور مطابق اور جتنے ایسے اس قسم کے ہوں جن میں یہ چیزیں نہ ہو اس سے آری ہوں ان کو مقرد بناتا ہے بتاتا یہ ہے کہ دیکھئے صاحب ہم قوم مجھورے سے بات کر رہے ہیں قوم سے یہ مراد ہوتے ہیں تو کہتا ہے کہ فیرون قرآن بتاتا اس نے جرائم بنائے ہیں اس کے اور وہ تو اس کے بغیر آگے نتیجے پہنچاتا ہی نہیں جب تک یہ جرائم نہ بنائے کہا کافیت یہ تھی پھر اس نے بتایا ہے کہ یہ اتنے بڑا استبداد جو تھا اس قدر مزال ملوثیتی میں جائے خیش کم نہیں اور اس میں یہ کچھ ساتھ کر دا تھا تو یہ کس رہا رہی یہ بات کام لگتی تھی یہ اتنی بڑی کام جو تھی وہ کیسے اس طرح مسلسل مار کھاتی کلی جاتی تھی کہا یہ کام مذہبی اس کی پرستش ہوتی تھی اور یہ جو بادشاہ تھا اس کا اوتار بنایا جاتا تھا آپ کے ملوثیت ہزار برس جو چلی آ رہی تھی السلطان ذل اللہ عالی عرب بادشاہ زمین پر خدا کا سایہ یہ مذہبی پیشوائیت بناتی ہے تو وہاں اس نے فیرون کے ساتھ حامان کا جو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے چیف ہے حد ہے اس مذہبی پیشوائیت کا اور اس کا جنود بتائے ہے اس کا اپنا لشکر ہے کبھی اور کر کے آپ دیکھئے تو یہ بادشاہ سلطنت حکومت کا لشکر اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا یہ حامان کا لشکر بڑا ہوتا اور آمان کے لشکر کی جو آرگنیزیشن ہے صحابہ گنڑے کی اس کا تو جواب دنیا کی کسی قوم میں بھی نہیں ملتا وہ ان کے ذریعے سے مستحتم رہتی ہے اس قسم کی اس کی بادی شخصی حکومت یہ دونوں متوازی حکومتیں ہوتی ہیں تیرنل گورنمنٹس ہوتی ہیں آپ اس میں ساجہ انتہ ہوتا ہے سمجھوتا ہوتا ہے کہ تم ہمارے معاملات میں دخل نہ دینا ہم تمہارے معاملات میں دخل نہیں دیں اور ایک دوسرے کی تقویت کا مجب بنتی قرآن کہتا ہے کہ یہ تھی جو چاہتی تھی جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکست کہا گیا فران موسیٰ کو سمجھ لیں گے ساری قوم اعلام کر دیا کہ حق و باطل کا خارہ جم رہا ہے دیکھو کیسے یہ شخص کس خات ہے جو اس طرح سے آیا یہ طریقہ ہے ان کے ساتھ بھلا دو اور جو ہی وہ مذہب کو ساتھ لے کے آئے عوام کے نازق جذبات جو ہیں ان کو اپیل کر دی کہ دیکھ یہ تمہارے امام کو تمہارے حضرت صاحب کو کیا کہتا ہے پھر وہ کس سوشتی ہے یا سمجھتے وہ تو ایک لشکر ہوتا ہے بے تنا قرآن نے کہا کہ تیسری چیز اس کے اندر اپنی تھی اگلا جرم جو کنا رہا ہے کہتا تیسری تیس کی ہے قارونیت سی نظام سرمایہ داری کا تھا محنت کوئی کرتا تھا اس کو نچوڑ کے لے جاتے تھے مترفین جسے کہتی دوسروں کی محنت پرائش کی زندگی بسر کرنے والا قارون اس کا نمائندہ وہ بھی دنیا کی اندر زد نسل ہے یہ تینوں یعجیب بات ہیں یعنی بطاق غرب نسل کے چلے آ رہے ہیں آپ نے غلط نظام کے نمائندہ کی حصیت شخصی حکومت کا نمائندہ حامان پیشوائیت مذہبی پیشوائیت کا نمائندہ قارون نظام سرمایہ داری کا نمائندہ یہ نظام سرمایہ داری جیسی کہہ کے لئے تھی اس سے کیا ہوتا تھا یہ کہ وہ بادشاہ کہتا تھا حکومت والا کہتا تھا تمہاری روٹی میرے ہاتھ میں رزق با میرا کنٹرول سوڈی سی بات جب روٹی پر جس کنٹرول ہوگا اس پر سارے محکوم اور محتاج ہوں یہ ٹیکنیک ہوتی کہا یہ تھا جو بڑا درم تھا اس قداد کی قیفیت یہ تھی حق کی بات کہنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی غان نے بتایا کہ جب وہ جو مذہبی پیشوائیت بلوالے بلائے تھے ان میں کچھ ایسے تھے وہ ساہرین دربار قرآن جسے ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے جب صداقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو انہوں نے اعلان کر دیا اعتراف کر دیا کہ ہم ایمان اللہ یہ بات سکی کہتا ہے دپھرے شیر کی طرح وہ گر جائے پھر ہم کیا ہے اس سے پوچھے بغیار ہی ہے تم اس کی صداقت کا اعلان کر رہے ہو ابھی دیکھو میں کیا کرتا ہوں اپنے ضمیر کی آواز یا اپنی سکی بات جسے آپ سمجھتے ہیں اس میں اسے زبان کر لے آنا اس کی اجازت کے بغیر یعنی سچ کہنے کے لیے اس کی اجازت کی ضرورت ہوتی یہ عجیب آپ دیکھ لیے کہ قرآن میں کیا تأثری دی ہے جرائم کی کیونکہ اتنی بڑی قوم کی تباہی کے متعلق تو یہ پوچھنا چاہیے تھا نا کہ اس نے تو بڑے بڑے انتظام کر رکھے تھے اپنے مملکت کی استحقام کے لیے تو پھر کیا بات تھے جس کی وجہ سے وہ دوبا ہے یہ جرائم بنائے ہے قرآن میں میں تو یون ہے اس کا قانون تو زندہ اور پائندہ ہے یہ ہے وہ جیزیں جس کے لئے قرآن ان کو دورات ہے اتنے بڑے پھر ہاتھ ڈالنے کے لئے بڑے آہنی بنجے کی ضرورت سی کہا ہاتھ ڈالا یہ عزیز کا لفظی کچھ کام قوبت والا نہیں مقتدر بھی بھی ایسا بڑی سخت فلادی گرفت والا قدا کا قانون اس نے پکڑا اتنی سخت قانون کی ضرورت تھی اب یہاں وہ آکے ان کا مخاطب ہوتا ہے بات یہاں تک کلنے کے بعد آپ دیکھئے وہ تشبید میں ہوتا ہے تشبید کے بعد گریز آنا اصل مقصد کے ہوئے یہ کہتے ہوئے کہا تیس انداز سے بات کر رہا ہے یہاں تک ایسا تھا جیسا تیس تاریخی داستانیں پیش کر رہا ہے کرتا چلے آراء فور نہیں وہ کہتا آکو فارو کم خیر من اولائے کم ام لکم براہ کم کی ضبر کہو تمہارے یہ جو بڑے بڑے سر کردہ ہیں ان سے بڑے تھے جن کی بات ہم نے کی ہے کیا بات سمجھانے کی کیا اندازہ بات کرنے کہو تم ان سے بڑے ہو یا تمہارے پاس کوئی دستا وی ایسی آگئی ہوئی ہے ان کے ساتھ تو یہ کچھ ہوا تھا تمہارے ساتھ نہیں ہوگا کسی کوئی سندھ لے رکھ ہے تم میں ایسی ایکسپشن ہاتھ مالی ہے آگے قانون میں ایکسپشن ہو نہیں سکتے کسی کو سندھ نہیں مل سکتے بادشاہ یا سلطان جو جرم بھی قتل اس سے مواخذہ نہیں کیا جا سکتا یہ خدا کے قانون کا سیصلہ نہیں ہے یہ جو اس نے کہا تھا کہ تمہارے پاس کوئی ہے سندھ ہمارے ہاں کی ملوکیت نے سندھ بھی پڑھا رکھی یہ کیا رکھا تھا یہ کہا یہ مواخذہ نہیں ہوگا دوسرے تھے انہوں نے آکھے کہا قیامت میں بھی مواخذہ نہیں ہوگا بادشا تھے یہ ہے نا کیا تمہارے پاس کیا عزی سندھ ہے شاید انہیں ملے رکھی ہمارے میں تو ملوکیت والوں گئے دور ملوکیت میں یہ سندھیں انہوں نے لے رکھی نہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا پھر پوچھئے بغداد کی گلیوں سے اور حلاق پھر کیا ہوا تھا یہ سندھیں کس قوم آئی تھی اور پھر یہ تو ہزار سال سے ہمارے ساتھ جو ہوتا چل آ رہا ہے آج آپ غور فرمائیے کہ دنیا کی عظیم شان قوم ایک مراقش سے انڈونیشیا تک تلاتب انگیزی ہیں سندھنبر کی دیکھئے اور وہ اتنی سچلیہ سی ایک حکومت جو ہے ان دوسروں کے ہاتھوں سے وضع کی گئی ان کی آتھوں زلط میں صلیق ہو رہا ہے ایک عرب مزلما جو ہے اب انہیں آنکھیں نہ کھولو تو اور بات سکتا ہے ورنہ جلت و پرتی پستی کہ اس سے زیادہ اور شادت کیا ہو سکتی پوری امت ایک عرب کے قریب ان کے ہاتھوں سے جو کچھ ہو رہا ہے روح کب کب اٹھتی عزیز آنی ملون اس کی راستان میں سن سن کے یہ کیا کرتی ہے اس کے مقابلے یا تو عرفات میں جا دعا مانگ رہے اور یا پھر اس امریکہ کے پاس جا رہے ہیں اس کے خلاق بدل مانگنے کے لیے وہ امریکہ جس کی بل بھوٹتی ہے کہ اوپر یہ سب کچھ کر رہا ہے امین مقابل یہ نہیں ہے ابھی ذنیمت میں سمجھ ہوں اپنی مسیرت تک کہ ابھی مولک کا وقفہ ہے یہ ہم زندہ ہے لیکن وہ تو نتیجہ تو بدلے گا نظام کے بدل میں سا یہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ غلط نظام کا نتیجہ تباہی ہوتا ہے وہ شکت قمر جہاں میں نے عرض کیا تھا اور ساتھ میں نے کہا تھا کہ ہمارے 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 قیامت پر دمہ کر دیا اور شکت قمر ہو گیا وہ موئزہ کہا تو قرآن نے یہ تھا کہ وہ انقلاب کی گھڑی آ پہنچی ہے جب یہ غلط نظام کے نتائج جو پہلے زیر زمین آیت میں یہ آ بدر کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم جب لشکت راستہ ہو رہا تھا تو حضور اپنے خیمے میں یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے تو اے خدا تیرا وعدہ یہ ہے کہ کتنا ہی جتھا بنا کے کیوں نہ آئے یہ شکست خواہ کے بھاگیں ہمارے ہاں تو ان چیزوں کے لئے اول تو یہ بات کہ ہمارے لئے ہے ہی نہیں یہ 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 نسارہ کے مطلق یہ مجوسیوں کے مطلق یہ کشاش عرب کے مطلق تمہارے مطلق ہمارے مطلق جنت اور اس کی رہے ہیں ہے ضرور کو ہمارے لئے نہیں یہ سب کچھ دوسر کے لئے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں تو یہ ساتھ کا ترجمہ کیا کراؤں قیامت شکت کمر کا ترجمہ کیا وہ انگلی سے مجزہ حضور کا ہمارے لئے یہ موزاد بیان کر پہ داد دینا علمی کیا بات ہے سبحان اللہ چاہ شیف سبحان اللہ خود ان کے ہاں یہ چیز مجزود ہے کہ بدر کے میدان میں مجزود یہ آیت تلاوت فرمار رہے تھے اور اس کے بعد ہے اسی آیت میں دو دفعہ گوایا ہے کہ یہ ہے وہ اساتھ جو ہم جس سے تمہیں کہتے تھے کہ وہ آ جائے گی اچانک انقلاب کی گھڑی آ جائے گی اور بڑی سخت ہوگی بڑی کڑوی کسیلی ہوگی نگلی نہیں یہ جو انقلابات آتے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زلطے میں آپ کو یاد آنے کہا تھا کہ جاؤ فرمار کی طرح بڑا سرکش ہوگیا ہے اور وہاں یہ کہا تھا کہ اساتھ اس سے پیشتر وہ نگاہوں سے نخفی پوشیدہ چلی آ رہی تھی اب ہمارا پروگرام یہ آگیا ہے کہ وہ نمودار ہو کر سامنے آئے جاؤ اس کی طرف کسے کہتے ہیں اساتھ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ انقلابات یقل دخت نہیں آیا کرتے بہت دور سے شروع ہو جاتے ہیں یہ لیکن پہلے یہ نگاہوں سے اوجل ہوتے ہیں جو تبدیلیاں آتی ہیں ایسی غیر محسوس سے ہوتی ہیں کہ محسوس طور پر مری طور پر جو نگاہیں ان کو نہیں دیکھ لیکن وہ تو رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ وہ بڑھتی چلی آتی ہیں اور پھر وہ ایک وقت آ جاتا ہے جب میں کہا ہے کہ قدرت کے قانون کے مطابق ہر شہ بتبریج ارتقائی طور پر غیر محسوس طور پر بڑھتی ہے بیج اس میں سے کھونپل نکلتی ہے کھونپل اکر چڑتی ہے پودا بنتی ہے دن لات اس کے پاس بیٹھے رہیے کبھی آپ کی نگاہیں اس چیز کو محسوس نہیں کر سکے گی یہ بہو رہا ہے نشو نمائس میں آرہی ہے کان سے پھول آجائیں پھول کے بعد پھل آجائے گا اور پھل پھر آہستہ آہستہ بڑھا ہوگا پھر پکنا شروع ہو جائے گا دوربین دے کے بیٹھے رہیے اس کے پھر دے کے بیٹھے رہیے ملعالہ محسوس ہو جائے کہ کیا ہو رہا ہے یہ ہے وہ اس صاحب جو آرہی ہوتی ہے محسوس طور کر تمہیں دکھائی نہیں دیتی لیکن مالی کی نگاہ تو دیکھ لیتی ہے روز تو کہتا کہ جب پھر وہ نمودار ہو کے سامن میں تمہارے آجاتی ہے تم اس وقت اس کو دیکھتے بلی ساتو موعدہم و ساتو ادھا و عمر موعدہم کہ یوں ہی نہیں آگئی اس کے مطلق ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ تداہی آئے گی آ رہی ہے چلی آ رہی ہے اس کو تو سرم بے نکاب ہونا ہے کہ ہی بار سا نہیں آنا اس کو آگئی یہ ستی اب ان کی حصات میں اس انقلاب کے لیے مجرمین یہاں پھر وہی لگ آگیا مجرمین سب سے بڑی سب سے بڑا تباہی کا موجم جو ہوتا ہے وہ جرم ہے ہمارے یہ جرم قرآن کو کہتے ہیں میں نے ارز کیا تھا کہ عربی زبان میں عربوں کے ہاں کسی دوسرے کے درخت کا پھل کار کے لے جانا یا بھیل کی اون مون کر اپنے ہاں لے جانا کسے جرم کہتے تھے جرم تو ہے ہی ایک دوسرے کے پھل کو کار کے دے جانا وہ جو اس کے لیے بھیڑ بچاری کے لیے وہ ہی تو سامان ہوتا ہے فردی سے اپنے آپ کو بچانے کا لباس بھی غریب کے پاس ہوتا ہے چار پیسے کی خاطر سارا مون کے لے جاتے ہو اور اس کو چھٹھٹی بھی چھوڑ جاتے ہو اندازہ لگائی ہے یہ قوم اور اس قوم کے الفاظ جو تھے کیا اس سے بڑا جرم کوئی انسانیت میں ہو سکتا ہے دوسرے کی محنت کا پھل بھی کٹ کے لے جاؤ یہ چیزیں جو فطرت میں اس کو دی ہوئی ہیں وہ بھی چھین کے لے جائے اور اس کو برہنہ کر جائے اور مندازہ چھوڑ جاؤ مجرم ان المجرمین فی غرال وسعر یہ تھے مجرم آج دیکھو کس قدر یہ مصیبت میں ہے تباہی میں ہے عذاب میں ہے جب ہم لفظ ہوتے عذاب بولتے ہیں تو جھٹ سے ہمارے وقت قیامت کا دوگ ہے اس کے شو لے آتی یہ کچھ نہیں ہوتا تباہی ترجمہ کرو تو کہتے ہیں نئی بات ہے اس لیے کہ پھر تو اپنے آپ کو مبتلائے عذاب سمی نہ پڑے جانا تو آج اللہ ہم اس کے محضوب کی امت عذاب وہ تو غیر محضوب علیہ دوالین کا درجمہ چلے آرہا محضوب علیہ یہ حوضی میں ابھی عرص کی جن کے آسوں ایک عرب مسلمانوں کی حالت ہو رہی محضوب علیہ آج بھی یہ حوضی عیسائی آپ ہم سراد مسلم والے سراد یہ سیدھ راستہ تو ہے ان کا نہیں محضوب علیہ دعلین کا راستہ چلتے رہے ہیں سیدھ ہم ان کے اوپر بہت اتنا سے فرق ہے یوم یسحدون فی نار علیہ وجوہ ہم زوک مس سفر و پھر آگ اور اس کا عذاب اور جہنم قیامت اس عذاب کا عزیزہ نے میں کسھ دنوں جو تھی اخبارات نہیں آئی ہیں فلسطینیوں کے ساتھ لبنان میں آخری مرحل پر جو کچھ ہوا ہے اس سے شدید ترش عذاب کی کوئی شکل اور ہو سکتی کاغ گسیٹے جائیں گے یہ اس عذاب کی اندر آگ کی اندر یہ کہا جائے گا کہ ہم کہتے چلے آرہے تھے اتنے عرصے سے تم اسے جھوٹا سمجھ رہے تھے بار بار تمہیں وارن کیا جا رہا تھا بلائل اور بصیرت سے شواہد سے حبود سے لیکن ہمارے کام کے جو نہیں رہیتی تھی آپ دیکھ لئے جو کو مصطفی اب اب سوال یہ بیدا ہوا کہ یہ اتنے عرصے سے ہم یہ کچھ کر رہے تھے پیرہ سال نبی صلی اللہ سال مکہ میں بھی ان کو وارن دے رہے تھے آخر میں جا کے مدینے کی پہلی دوسری سال میں جا کے نمود آر ہوئی ہے نا ساتھ تو یہ پہلے دن کیوں ہوگیا شروع میں کیوں نہ ہوگیا کیا بات انہ کل شاین قلق نہ ہو بے قدر یہ اس لئے ایسا نیز ہوا کہ ہم نے ہر کیز کے لئے ایک پیمانہ بنا رکھا ہے ایک قانون بنا رکھا ہے بیج کے پھل تک جانے کے لئے کس کو قدر کہتے کسی کو تقدیر کہتے بیج کی یہ تقدیر ہے جس میں سے گزر کر پھل تک پہنچ تا ہے وہ ایک پیمانہ ہے جس کے مطابق معافہ جاتا ہے کہ اس کی نشوہ نماغ ہو رہی ہے کہاں تک نہیں ہے کہا یہ بات کہ یہ پہلے دن کیوں نہیں ہو گیا اگر کوئی پوچھے کہ آج چھ مینے کے بعد یا آج مینے کے بعد جا کے اتنا سے عام لگا ہے کہ جب ہم نے گفلی ہوئی تھی تو اسی دن کیوں نہیں ہو گیا یہ کہا ہی اس ہوتا ہے مولد کا اور یہ بھی اس کی بڑی رحمت ہے کہ وہ تہلی ہی لگوش کے اوپے کہ ہم ہی بگا دیتا مولد کا وقوة دیتا ہے ہم تو اپنے بندوں کی اوپے بڑے رحیم واقعہ ہم نے ان سے انتقام دینا ہے کہ ہمارے خلاف انہوں نے یوں کی کیا اور ہم نے پکڑا تو سوال تو ہی نہیں کہا ہے تو اس لئے ان کو یہ وارننگ دی جاتی ہے اور مولد دی جاتی ہے اور دو تینیں قوموں کی تباہی اور اس وارننگ کے خلصے میں یاد رکھی یہ قرآن میں دو مقام پہ اور دو تین جگہ تو نمائے الفاظ میں یہ کہا ہے کہ دو شرطیں ہوتی پہلی کی یہ کہ ان تک یہ بات پہنچانے والا کوئی ہو یا بات پہن گئی ہو کہ ان کا نظام غلط ہے تباہ کن ہے وہ ایک دن اس کے ہاتھ تباہ ہو جائیں یہ بات پہنچائی جائے اور دوسری شرط یہ ہے کہ ان میں اس بات کے سمجھنے کی صلاحیت ہو کیا بات اور پھر محلط کا وفہ ہو ان کل شہن خلقنا ہو بقدر ورنا وما امرنا الا واحدة قلم البسر اگر فیصلہ ہوتا ہے ہمارے قانون کا وہ تو آپ جبکنے میں سامنے آجاتا ہے وہ قدر کا مرحلہ ہے اس میں سے بھی بگرنہ ہوتا ہے یہ بات کہ اس جنگ کا نتیجہ تباہی ہے وہ تو فیصلہ آنکھ کے پڑک جھپنے کی بھی دیر نہیں لگتی سریعون حساب ہے بڑی جلدی حساب کرتا ہے لیکن اس حساب کے معنی یہ بتاتا ہے کہ اس کے لیے اتنا وقفہ ہوگا ان مراحل میں سے یہ بات قانون کا فیصلہ ہمارا تو آنکھ جھبت نہیں کیونکہ میں زیادہ وقت دکھتا اس سے بھی کم ہے زاہدت وَلَقَدْ أَحْلَقْنَ أَشْيَاءَكُمْ ہم سے کہو یہ تھی تمہارے جیسی اور قومیں جو اپنے جرائم کے نتائج میں ہمارے قانون کے مطابق یوں ہلاک لیکھا تم اور اس کے بعد فَحَلْ مِمْ مُدَّ كِرِمَ کیا کوئی ہے تمہارے ہاں ایسا تو جو اس سے نصیحت پڑے وہ قان وَكُلَّ شَئِنْ فَعَلُوْهُ فِلْزُّوْهُ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ کر لیا حکومت ہماری ملکت ہماری قوت ہماری قارمد ہمارے P.I.D. کہا انہیں پتہ نہیں کہ جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں وہ ہمارے C.I.D. کے ریجسٹر میں درجہ ہوتا ہے جو کچھ کریں وہ قُلَّ صغیر وَكَبِير مستطیر ہوتا چھوٹی بات بھی بڑی بات بھی کوئی بھی اس کی نگاہوں سے عجل نہیں رہتی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز بھی چھوٹ گئی ہے اس میں تو کہتا ہے نا کہ ہم تو نگاہوں کی خیانت دل میں گزرنے والے خیالات تک سے بھی واقف ہوتے ہیں یہ جرم یہ نہیں ہے کہ جو سرزد ہو کے سامنے محسوس شکل میں آئے تو جرم کہلائے اس سے پیش نیت ہیں آپ کی کتنی بھی ہوں ارادے کچھ بھی ہوں ان پہ تو گرفت ہی نہیں ہو سکتی نہ وہ قانون جرم ہوتا لیکن وہ تو چور کو نہیں چور کی ماں کو مارتا وہ تو دن میں ارادہ پیدا جب ہوتا ہو کہتا یہی سے سارا شر اٹھتا ہے بیج تو یہی ہے اور اسی لیے وہ جو زور دیتا ہے وہ تطہیر قلب نگاہ کے دیتا ہے کہ سری پاکین کی خیالات اور ذہنیت کی اندر جذبات کی اندر قلب کے اندر دناک کے اندر یہاں سے وہ اپنی تعلیم شروع کرتا ہے کہ اگر خیال ہی لنگ ذر جرم کا تو جرم سرزد ہی نہیں ہو سکتا کل صغیر و قبیر مستطر حتی یہ تو ان کی قفیت جنہوں نے غلط نظام کے مطابق زندگی بطر کی اور اس کے برخ آخر دو آیتیں آگئی سورہ آل قمر کی عزیز آن امان ان المتقین فی جنات و مہر وہ جنہوں نے احتیاط در تھی اس بات کی غلط نظام کی پر رہے تقوی کے معنی تعلق اداشت رکھنا کسی غلط بات کے انجام سے ڈرنا کہ آگ میں انگلی ڈال دی تو جل جائے گی اسے تقوی یہ متقی برحیز کار ہمارے ہاں تو آپ پتہ ہاں جو ذہن میں تصور ہماری اگلی مثل میں شاہد اس قسم کے دیکھے ہی نہ ہوں وہ ہوتے چل ہوں متقی پر رہیز جا بچار رہی آج اس سے بندے غریب سے بچار رہ معاف رکھئے کسی کی تحقیر نہیں کرتا جو گاؤں میں عام طور پر جلائے ہوتے ہوتے تھے اور ان کو بڑی تحقیر کی نظر سے دیکھا جاتا تھا بچار گاؤں پر کمی کمی ہوتے تھے گاؤں پر کمی کمی ہوتے تھے میں نہیں کسی کی تحقیر کر رہا ہوں ہماری میران معاشرے کا یہ تھا وہ جو وہاں ہوتے تھے دھوڑی نائی کمہار اور یہ جس مردم شماری کا اس میں اس خانے میں امام مسجد کا بھی نام ہوتا تھا حکام تو ہوتا تھا آزام دی زمان سے باقی وقت جو تھا وہ سارا وقت جو ذرا سا بھی نالے میں یا گاؤں میں سرکر ہوتا تھا سارے ان کے گھر کے کم آہ لائے آہ اگر اگر کھلا لیا تھوڑا تھوڑا اگر سنے ہوتھے دیا او میان جڑے سن سارا دن کر بھی پھر دی سن ہوتے ان کو کہتے تھے متقی پریز دار کہوں سے بات کہوں جاتا ہوتے لیکن داشت رکھنے والا اس بات کہ غلط نظام نہ ہو جائے اس کو متقی کہتے ہیں عزیز آزم ان کا سرزد ہوئے تو ایک طرف احتیاط اتنی برتنہ کہ ایسا کہیں ہو نہ جائے وہ تو آگے کی بات ہے متقی تو وہ ہوتا ہے ان المتقین فی جنات ونہر یہ نہر ہوتی ہے اس کے تو معنی ہوتا ہے وہ عدر روان جو ہے نہر وہ جو شدابی کیا بات ہے اس دوان کی جی بات میں تو کی وجہ سے اس پانی کی وجہ سے جو شدابیاں خوش حالیاں پیدا ہوتی ہیں وہ اس کے لئے ذرا سا فرق یہ نہر ہے یہ نہرہ ہے شدابیوں کی زندگی کے اندر میں تقسم جائیں فی مقعد صدق مقعد یہ بھی ایک عدیب صدق آخری منزل نہیں ہے صرف بیٹھنے کا مقام ہے تھوڑی بیٹھئے نا یہاں تو پھر آگے چلیں گے موت ایک زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے چلیں گے دم لے کر یہ دم لینے کیلئے بیٹھنا لفظ کیا استعمال میں نے عزیز 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 بات سے جگر جاتی ہے وہ تو بہت بڑی حقیقت بیان کساب اتنا عرصہ اسی طرح کہ روز بعد پانی چاہتی کی بور ہو جائے گا آدمی چند دنوں میں میں پتہ نہیں کہ آخری منزل نہیں یہ تو صرف سستانے کا مقام ہے تھوڑی دیر بیٹھنے کا مقام ہے مخید صدق سچائیوں کے ساتھ ملا ہوا کہاں سے اِندا ملیق مقتدر اب فرق بتا دیئے ایک ملیق مقتدر صاحب حکومت صاحب افتدار لون تھا زبا کرنے والا ایک یہ خدا ہے ملیق مقتدر خاص طور کے مولایا یہاں یہ الفاظ کہ ایک اس کی حکومت ہے جس کی حکومت کے اندر جنات ونہر ومخد سزق یہ جیسیت ہے جس جیسیت ہوگی دینے میں فرق قوت بجائے خیش نایود کی نہیں ہے یہ ذریعہ ہے کسی دوسری چیز کے حاصل کرنے پہنچانے کا اس قوت کے ذریعے سے اگر استحصال کرنے والوں تک قلعے کو توڑ دیا جائے ان کی کلائی مور دی جائے اگر ظالم کے سینے میں خنجٹ ہو دیا جائے تو یہی قوت آپ کی ازاد جہنم بن جاتی ملی مختبر سرام بھی تھا جس کا پہلے زبر کی ہے انسانیت کا کوئی زبا کر رکھ دیتا تھا ملی کے مختبر ایک خدا بھی ہے جس کی قیفیت یہ ہے اس کے نظام پر چلنے والے جو ہیں جنگی کی شرابیوں کچھ حالیوں کے اندر مختبر کے اندر رہیں یہ ہوگا انکان جام سورہ القمر کی آخری آئیت آگئی اگلے درس میں سورہ الرحمن لیں گے سار نام سے ہی دنوں کے اندر ایک توازن پیدا ہو جاتا ہے الرحمن ربنا تقبل منا انا تسلیم علیم ایک ضروری اعلان ہے آپ کچھ یاد ہوگا حسوسی ہوتے ہیں ان میں ایک تقریب قائد اعظم علیہ رحمہ کی یوم تعدائش کی بھی ہوتی ہے جو پکیس دسمبر کو آتا ہے اس اعتبار سے کہ وہ قوم کے بہت بڑے موسم تھے انہیں قرآن میں